موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو ایٹی سپورس پیزنسر پی ایس ایل چھکا آج کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دوں گا جو کہ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے ہیں کمیل باکس میں اور تمام اس حوالے سے اپ ڈیٹ جتنے بھی ہیں وہ آپ تک آج پہنچائی جائیں گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا سین ہے پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے آپ لوگوں کے بہت زیادہ سوالات ہیں کل کمیونٹی ٹیپ میں میں نے پوچھ کی تھی کہ آپ کی جو اب بھی سوالات ہیں وہ آپ لوگوں نے کمیل باکس میں پوچھنا ہے تو تقریباً ستر پلس کمیلز وہاں پر آئے تھے اور آج ان میں سے میں ساتھ کوسٹن ہی لے کر آیا ہوں جس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تمام تارے گرڈ کر سکتے ہیں بات جو ہے دے سکوں ان ساتھ میں آپ لوگوں کے لوگوں کے کلیئر ہو جائیں گے کافی زیادہ لوگوں کے لیے کویسٹن ریپیٹ پر تھے تو یہ ساتھ تو میں نے لیے کچھ ایسے کویسٹن ہیں جن کی ابھی ضرورت ہے جو آپ دینے کی لیکن ایک ویڈیو میں تمام کویسٹن کو بریفلی جو ہے وہ ڈسکرائب کرنا آپ کے ساتھ ان کی ٹیٹیلز دینا کافی زیادہ مشکل ہوگا تو جن لوگوں کے میں کویسٹن نہیں لے سکا وہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں ان لوگوں کے کویسٹن لے کر لیکھ ویڈیو بھی بنو گا اور اس پر آپ لوگوں کے سوالات کے جواتبات دوں گا تو آپ کے ذہن میں ابھی بھی کوئی کویسٹن ہے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ہیشٹائگ آسک ایڈی آپ لیکھیں اور اس کے ساتھ اپنا سوال آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا جس کے ساتھ ہیشٹائگ آسک ایڈی نہیں ہوگا اس کا کوسٹن نہیں لوں گا کیونکہ اتنے زیادہ کوسٹن آتے ہیں تو پھر ریپلائی کرنا مشکل ہوتا ہے اور ایک وقت میں ایک ہی کمنٹ کرنا ہے جس کا کمنٹ ریپیٹ پر ہوا اس کا کمنٹ بھی نہیں لیا جائے گا تو سب سے پہلا جو کوسٹن آج کا رہا وہ ڈرارٹ ڈیٹ رہی ڈرارٹ ڈیٹ ڈرارٹ ڈیٹ اینڈ اس حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کرکٹ اڈکٹ کے نام سے ان کا چینل ہے انہوں نے پوچھا ہے یہ سارا کچھ کیونکہ ڈرارٹ ڈیٹ کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو ڈرارٹ ڈیٹ جو ہے آٹھ نومبر رکھی گئی ہے اور اس حوال سے بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ نومبر کو آٹھ دسمبر سوری آٹھ دسمبر کو جو ہے پاکستان سوپرلی کا ڈرارٹ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں کروایا جائے گا اس سے آگے ایک دو دن ہو سکتا ہے ڈرارٹ ابھی تک انفرم انونسمنٹ کے حوالے سے کہ ان کی لیسٹیں گابائیں گی تو اس حوالے سے ابھی تک پی سی بی کی جانب سے کوئی بھی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی پی سی بی کے جو سینئرز ہیں اور جو بھی بڑے لوگ ہیں وہ آپس میں ہر روز بیٹھتے ہیں اور اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں اور پلیئرز کی لیسٹیں بن رہی ہیں جیسے اس پر کام مکمل ہوتا ہے تو وہ ریویل کر دی جائیں گی اس حوالے سے تمام طرح اپ ڈیٹ تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اماد و سیم ابھی تک کوئیٹا گلی ایڈیٹر کو جوئن نہیں کیا انہوں نے اور نہ ہی چانسز ہیں کہ وہ کوئیٹا گلی ایڈیٹر کی ٹیم میں جائیں گے پہلا تو سوال یہ بدہ ہے کہ کیا وہ کوئیٹا گلی ایڈیٹر میں جائیں گے تو اس کا جواب مجھے ابھی تک جو لگتا ہے کہ وہ ففٹی ففٹی ہے لیکن زیادہ تک چانسز ہیں کہ وہ مشکل ہے جو کہ کپتان کے حوالے سے سوال ہے کہ کپتان بڑھیں گے کوئیٹا گلی ایڈیٹر کے تو اس پر میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو کہتا ہوں کہ اماد سیم کوئیٹا گلی ایڈیٹر کے کپتان نہیں ہوں گے اگلے سیزن میں اس کے بعد محمد ساکھ کا کوسٹن ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا کین ویلیم سن اویلیبل ہوں گے اس پی ایس ایل میں اگر کین ویلیم سن کی بات کریں تو وہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ درافٹ میں اپنا نام دیتے ہیں نہیں دیتے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے نام جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پاکستان سوپرلی کا حصہ بنتے ہوئے انہوں نے دکھائے دیں گے وہ کچھ میچز کے لیے جو نیوزیلینڈ کے پیئرز ہیں وہ ہمیں اویلیبل بھی ہو سکتے ہیں چودہ پانہ دن کے لیے جو ہے جو نیوزیلینڈ کے پیئرز ہیں وہ اویلیبل ہو سکتے ہیں اس حوالے سے تمام پیئرز کی اویلیبلٹی کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ وہاں پا جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کے پیئرز کتنے میچز کے لیے اویلیبل ہیں میرے حال میں جو میں نے کل ویڈیو بنایتی اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ پندرہ دن کے چودہ پندہ دن کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہوں گے جو کہ کافی زیادہ تداد بنتی ہے نیوزیلینڈ کے پیئرز کے حوالے سے کہ وہ یہاں پر ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں تو کین ویلیم سہن کے چانسل سو بن رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ عبد المجید کا اگر کوسٹن لے تو ان کا کوسٹن ہے کیا نیوزیلینڈ کے پیئرز جو نیوزیلینڈ کی انٹرنیشنل ٹیم میں کھیلتے ہیں وہ پی ایز زیون کے لیے اویلیبل ہوں گے تو سیم پھر وہی کوسٹن آلموسٹ ریپیٹ ہوا ہے کہ کین ویلیم سہن کی طرح یہ کوسٹن بھی تو نیوزیلینڈ کے پیئرز بڑی تعداد میں اس سال ہمیں شاید اویلیبل ہو جائے اگر ان کا کوئی دومیسٹک ٹورنومنٹ اس دوران نہ ہوا تو نیوزیلینڈ کے پیئرز بڑی تعداد میں پاکستان سوپر لیگ کا حصہ بن سکتے ہیں کیونکہ ونڈو کے دوران ان کے پیئرز ہمیں اویلیبل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بدایا بھی ہے تو وہ ویڈیو آپ پر لازمی دیکھیں آپ سے اس چیز کو دیکھیں گے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو تمام آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ سٹار گیمرز جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ سکارلینڈ اور آئیلینڈ کے پیئرز جو ہیں وہ پاکستان سوپر لیگ میں کھیلیں گے یا نہیں تو ان کے پیئرز ہمیشہ ہی ڈرافٹ کا حصہ ہوتے ہیں اور اس سال بھی پوری طرح آویلیبل ہوں گے بس مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کوئی پک نہیں کرتا اس کے بعد جو ہے وہ کوئسٹن ہے سبیان ہان کا یہ کوئسٹن کافی زبردست ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کا مطلب یہ ہی ہے کہ پلٹینیم گول ڈائنمنٹ میں کس طرح سے پلیئرز کو کیٹریز دی جاتی ہیں کون اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے تو جو انٹرنیشنل پیئرز ہیں وہ اپنی کیٹریز جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم پلٹینیم کیٹری میں ہی اپنے آپ کو ڈرافٹ میں رکھیں گے اگر کوئی لیتا ہے تو لے اگر نہیں لیتا تو بے شاک نہ لے لیکن ہم اپنی کیٹری جے والی رکھیں گے کچھ پلیئرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پلٹینیم کیٹری میں رکھ تو اگر پلٹینیم میں کوئی نہیں لیتا تو چلے ہم ڈائنمنٹ تاک کمپنسیٹ کر لیں گے اگر ڈائنمنٹ میں کوئی لیتا ہے تو پھر بھی چلے گا ہم جو ہے کھیل لیں گے پاکستان سپر لیگ تو اتنا جو ہے ایک دو کیٹریز کا فارق کچھ پلیئرز رکھ لیتے ہیں تو انٹرنیشنل پیئرز اپنی کیٹریز خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں جبکہ پاکستان سپر لیگ میں جو لوکل پلیئرز خیرتے ہیں ان کی کیٹریز جو ہے وہ پی سی بھی اور فرنچائزز کے جو نمائندے ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کونسا پلیئر کس کیٹری میں ہوگا تو اس چیز کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد اگر یوسف کا کمنٹ لیں تو ان کا کوسٹن بھی یہی ہے کہ ڈرافٹ کنفرم ڈیٹ تو وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا لیکن اتنا ضرور ہے کہ آٹھ دسمبر کو پاکستان سپر لیگ کا ڈرافٹ ہو سکتا ہے اور اگر اس میں کچھ دن آگے پیچھے ہوئے تو وہ بھی ممکنات میں شامل ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگی تو لائک بھی کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز آنے والا درمیہ اپلوڈ کروں وہ آپ تاکہ کسی تر جلدر جل پہنچی رہے اللہ حافظ